حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رومیوں کے مقابلے میں جہاد کے لیے ترسوس جاتے ہوئے شہر رقہ کے ایک مسافر خانے میں قیام فرماتے ہیں تو وہاں ایک نوجوان آتا وہ آپ کی ضروریات پوری کرتا خدمت کرتا اور کچھ احادیث پڑھ لیتا ایک مرتبہ جب آپ وہاں پہنچے تو وہ نوجوان ملنے نہیں آیا آپ جلدی میں سے تو لشکر کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے تو جب جنگ سے فارغوں کے واپس رقہ پہنچے تو لوگوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ کسی کا قرض اس پر چڑ گیا تھا تو قرض خانے نوجوان کو جیل میں ٹلوا دی ہے آپ نے پوچھا کہ اس پر کتنا قرض ہے لوگوں نے بتایا کہ دس ہزار برہم آپ رحمت اللہ تعالی نے رات کے وقت قرض خانے کو اپنے بات بلایا اور اسے دس ہزار دیئے اور اس نوجوان کا قرضہ اتار کر اس شخص سے کہا کہ تم صبح اس نوجوان کو آزاد کر دینا لیکن اس کو بتانا نہیں کہ یہ قرض میں نے دیا ہے تو آپ رحمت اللہ تعالی وہاں سے رخصت ہو گئے اب جب نوجوان وہاں سے رہا ہوا اور اسے اطلاع ملی کہ آپ یہاں آئے تھے لیکن رخصت ہو گئے تو وہ راستے میں پیچھے آیا اور ایک جگہ ملاقات ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ کہاں تھے میں نے تمہیں مسافر خانے میں نہیں دیکھا تو عرض کی کہ حضور قرض کے سبب قید خانے میں تھا پوچھا پھر تمہیں رہائے کیسے ملی تو اس نے عرض کی کہ مجھے معلوم نہیں کہ کس نے میرا قرض ادا کر دیا ہے جس کی وجہ سے مجھے رہائی مل گئی ہے فرمایا اے نوجوان خدا عز و جل کا شکر کرو کہ اللہ تعالی نے کسی کو تیرا قرض ادا کرنے کی توفیق دے دی ہوگی اس نوجوان کو آپ کے اس حسن سلوک کا پتا اس وقت چلا جب آپ کا وصال ہو چکا اللہ اکبر تو میرے مٹھے مٹھے اسلام بھائیو کیسا اخلاف تھا کہ مدد کی لیکن اسے کانو کان خبر نہیں